بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائنو مزالی حسن بچو ہم لوگ جو گریڈ سکس کی بک پڑھیں گے مائنس کی وہ ہے آکس فورڈ نیو س لیبرز مائنس ایکس وان یہ والی بک ہم لوگوں نے پڑھنی ہے اس کا آج ہم کریں گے چیپٹر نمبر ون ہے جس کا نام ہے پرائنز ایسی ایف اینڈ ایل سی ایم سب سے پہلے ہم اس چیپٹر کے انٹرڈکشن پہ آتے ہیں اس چیپٹر کا انٹرڈکشن کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ پرائنز نمبر کیا ہوتے ہیں اس میں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پرائنز فیکٹرائزیشن کیا ہوتی ہے اس کے بعد پرائنز فیکٹرائزیشن کے ذریعے ہم انڈیکس نوٹیشن کیسے لکھتے ہیں then اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ ایسی ایف کیا ہوتا ہے ایل سی ایم کیا ہوتا ہے سکے روٹس کے ہوتے ہیں اور کیوں روٹس کے ہوتے ہیں سو لیٹس سٹر تھوڑا سو چیپٹر کا انٹودکشن دن اس کے بعد ہم ٹاپک پر چلتے ہیں چیپٹر کا نیم ہے پرائیم ایسی حسن ایسی حسن اب پرائیم نمبر کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے پرائیم نمبر کی بات کریں تو پرائیم نمبر جیسے اپنے پیشلی دلسل میں پڑھ کرے چکا کیا ہوتے ہیں ایسے نمبر جو صرف اپنے ہی ٹیبل بجاتے ہیں ٹھیک ہے جن کو کوئی اور table divide نہ کرتا ہو وہ صرف صرف کس table پہ جائے اپنے table پہ ہی جائے تو وہ کون سے ہوتے ہیں prime numbers for example 2 3 5 7 11 13 17 19 یہ سارے کیا ہیں up to son یہ سارے کیا ہیں prime numbers ہیں next topic ہمارا ہوگا prime factorization prime factorization کیا ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی number given ہوگا ٹھیک ہے آپ نے اس کی factorization کرنی ہے لیکن اس میں جو values use ہونے ہیں وہ prime numbers ہونے چاہیے just like 2 3 5 7 11 13 17 19 23 یہ والی values یعنی کہ جتنے بھی prime numbers ہیں جتنے possibly اس value میں آ سکتے ہیں ان prime factors prime numbers کو use کرتے ہیں آپ نے اس کی کیا کرنی ہے factorization کرنی ہے اس کے بعد ہے index notation index notation کیا ہوتا ہے کہ جو values آئی ہوں گی ہم نے ان کو power کی form میں لکھنا ہے ٹھیک ہے holes کے ل quotation index fest Rahal certification cross section cf کیا ہوتا ہے highest common factor یعنی کہ پ crp cf کیوں مرمانے میرمانے یا لاویست کے لازم یا ח testimony many ALL values یعنی جو آپ کے پاس دو اگرہ بھائیس chains ان میں آپ لازم کرنا ہے کہ common factor نکال لیں پر ایک اس کے بعد انکامن فیکٹر ہوگا اور دونوں کو جب ملٹیپلائے کروائیں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا اس کے بعد آتا ہے سکیر روٹس اینڈ کیوگ روٹس سکیر کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ سکیر کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی ویلیو کی پاور 2 ہو تو وہ اس ویلیو کو کیا ہوتا ہے سکیر ہوتا ہے means کہ آپ نے اگر جسٹ لائک 2 کی پاور 2 ہے تو means کہ 2 کو 2 ٹائمز ملٹیپلائے کروانے اور کیوگ روٹ کیا ہوتا ہے کیوگ کیا ہوتا ہے کہ اگر 2 کی پاور اسی بھی ویلیو کی پاور اگر 3 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ویلیو کیا ہے اس کی پاور کیا ہے کیوگ میں ہے ٹھیک ہے تو اگر 2 کی پاور 3 ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا کہ 2 ملٹیپلائے بہت 2 ملٹیپلائے بہت 2 یعنی کہ 2 کو 3 ٹائمز ملٹیپلائے کروائیں گے ٹھیک ہے سکیر روٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے کسی بھی value کا جو آپ لوگوں کو value given ہوگی اس کا square root لینا ہے اس کا sign کونسا ہوتا ہے square root کا sign یہ والا ہوتا ہے اور cube root کا sign کیا ہوتا ہے square root کا sign ہوگا لیکن یہاں پہ اس کی power کتنی ہوگی 3 ہوگی تو ہم اپنی exercise پر چلتے ہیں ہمارا first question ہے یہ chapter کا intro تھا first question ہے find prime factorization prime factorization find کرنی ہے and write answer in index notation index notation میں ہم نے سب سے پہلے ہم prime factorization کو solve کرتے ہیں prime factorization کیسے find کریں گے یہ value given ہے 72 ہم نے اس کے factorization کرنی ہے تو factorization کرتے ہیں اس کی 2 کے double سے start کرتے ہیں 36 18 9 3 1 یہاں تک بات clear ہوگی بچو اب اس کی prime factorization کیا ہوئی کہ 72 is equal to 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3 یہ اس کی کیا ہوگی prime factorization اب اس کی index notation کیا ہوگی یہاں بھی آپ لوگ لکھو گے index notation index notation میں کیا ہے گا اب دیکھیں اس میں کتنے prime numbers use ہو رہے ہیں 2 1 جو prime number use ہو رہے ہیں وہ 2 ہے اور دوسرا prime number 3 ہے اب 2 کتنی دفعہ ہے 3 times تو 2 کا کیا ہو جائے گا q اور 3 کتنی دفعہ ہے 2 times تو 3 کا کیا ہو جائے گا square تو جو prime numbers آپ اس میں prime factorization میں use کرو گے یا اس کی answer میں آپ کے پاس آئیں گے ان کو اگر آپ power میں لکھ دو گے تو وہ کیا کہلائے گی index notation کہلائے گی next question ہاں مارے پاس 336 اس کی prime factorization کرتے ہیں 2 کے table پہ 2 ones are 2 1 carry 13 2 six are 12 1 carry and 16 8 twos are 16 again 2 کے table پہ 8 twos are 16 4 twos are 8 again 2 کے table پہ 4 twos are 8 2 twos are 4 2 کے table پہ 2 twos are 4 2 ones are 2 اب یہ 21 2 کے table پہ نہیں جاتا تو 3 کے table پہ رہے گا 3 sevens are 27 21 and seven one's are 7 اور 336 کی مارے پاس prime factorization آئی ہے وہ یہ والی ہے اب اس کو ہم کیسے رکھیں گے 336 is equal to 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 7 ٹھیک ہے یہ اس کی کیا ہوگی prime factorization اب اس کو index notation ہم کیسے لکھیں گے اب اس میں کتنے prime numbers use ہو ہیں اس میں 3 prime numbers use ہو ہیں 1 2 1 3 اور ایک find the value 16 1 carry 16 ہو گیا 2 8s are 16 and 2 2s are 4 again 2 کے table پہ 2 4s are 8 2 4s are 8 and 2 1s are 2 اب end پہ 2 1 آ گیا اس value کے اب یہ 2 کے table پہ نہیں جائے گا اس کو divide کر کے دیکھتے ہیں یہ کیا ہے یہ 3 کے table پہ جاتا ہے 441 divides 3 3 1s are 3 1 4 3 4s are 12 2 1 7 3s are 21 ہمارے پاس answer کیا آ گیا 147 اس mean کہ یہ 3 کے table پہ divide ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے 3 یہاں پہ الے گا 147 اب 147 3 کے table پہ جا رہا ہے یا 2 کے table 2 کے table پہ تو بالکل نہیں جائے گا چیک کر دیں کیا یہ 3 کے table پہ جاتا ہے 147 divides 3 4 3s are 12 ٹھیک ہے کیا آجے گا 2 carry and 7 اوپر سے نیچے اور یہ آجے گا 9 3s are 27 تو answer ہمارے پاس کیا آ گیا 49 یہاں پہ ہو جائے گا 49 3s are 147 49 7 کے table پہ جاتا ہے 7 7s are 49 and 7 1s are 7 clear ہوگی بات یہاں تک اب ہم کیا کریں گے یہ جو prime factorization آئی ہے اس کو ہم لکھیں گے 1764 square root which is equal to اب ہم لکھیں گے یہ بھی square root کی form میں لکھیں گے تو کیا آئے گا 2 3 3 7 7 7 آپ کے پاس یہ اس کی کیا آپ کی پرائم فیکٹریزیشن اب ہم نے کیا کرنا ہے سکیر روٹ ہے یعنی کہ اس کی پاور ہوتی ہے 1 by 2 اب ہم کیا کریں گے 2 2 کے پیر بنائیں گے اب دیکھیں ساری ویلیوز کے 2 2 کے پیر بنائیں 2 کا سپریٹ بن رہے 3 کا 2 کا پیر 7 کا 2 کا پیر بن رہے 7 کا 2 کا پیر سپریٹ بن رہے جس کو ہم کیسے لیتھیں گے یہاں پہ 2 کا سکیر ملٹی پلائے بائے 3 کا سکیر ملٹی پلائے بائے 7 کا سکیر ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے تینوں ویلیوز کا سکیر روٹ اور سکیر سپریٹ کر دیں گے 2 سکیر روٹ 2 کا سکیر ملٹی پلائے بائے سکیر روٹ 3 کا سکیر ملٹی پلائے بائے سکیر روٹ 7 کا سکیر 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 روٹ سے کینسل اب ہمارے باس ویلیوز کے بچگیں 2 ملٹی پلائے بائے 3 ملٹی پلائے بائے 7 تو یہاں پہ کیا آجائے گا 1764 کا سکیر روٹ which is equal to 7 3s are 21 21 2s are 42 تو آنسر ہمارے پاس کیا آگیا 1764 کا اگر ہم سکیر روٹ لیں گے تو آنسر آئے گا 42 یہاں تک بات کرے رہو گی اب نیکس قیسن ہے 1728 کا کیا لینا ہے کیوں بروٹ لینا ہے یہاں پہ ہم نے سکیر روٹ لیا تھا اب یہاں پہ کیا لیں گے کیوں بروٹ لیں گے تو کرنا ہوئی ہے کی سب سے پہلے پرائم فیکٹریزیشن کریں گے دنس کے بعد اس کو اس فارم میں لکھیں گے اور آنسر نکالیں گے let's start 1728 again 2 کے ٹیبل پہ 8 2s are 16 17 ہے 1 کہہ رہی 2 کی طرف ہو جائے گا تو 12 ہو جائے گا 6 2s are 12 and 4 2s are 8 4 2s are 8 3 2s are 6 2 2s are 4 again 2 کے ٹیبل پہ 2 2s are 4 2 1s are 2 12 ہو گیا and 2 6s are 12 again 2 کے ٹیبل پہ 2 1s are 2 and 1 8s 1 0 8 again 2 کے ٹیبل پہ 5 2s are 10 4 2s are 8 again 2 کے ٹیبل پہ 2 2s are 4 1 carry 14 and 7 2s are 14 اب دیکھیں 27 27 27 2 کے ٹیبل پہ نہیں جاتا تو اس کو کس پہ 3 کے ٹیبل پہ جائے گا 9 3s are 27 and 3 3s are 9 and 3 1s are 3 اب یہ ساری پرائیم فیکٹریزیشن آئی ہے ہمارے پاس کس کی 17 28 کی اس کو ہم کیسے لکھیں گے 17 28 کیوبروٹ وچھ ایکوال تو کیوبروٹ سٹارٹ کرتے ہیں 2 ملٹیپلی بیر 2 1 2 3 4 5 6 2 کیونکی دفعا ہے 6 ٹائم ملٹیپلی بیر 2 ملٹیپلی بیر 2 ملٹیپلی بیر 2 ملٹیپلی بیر 2 اور 3 کتنی دفعا ہے 3 ٹائم تو ملٹیپلی بیر 3 ملٹیپلی بیر 3 ملٹیپلی بیر 3 ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس سکیار روڈ تھا تو ہم نے 2 2 کے پیر بنائے اب یہاں پہ کیا ہے پاور کتنی ہے 3 تو ہم کتنے کتنے کے پیر بنائیں گے اب یہاں پہ دیکھیں ایک 3 کا یہ بن گیا اور ایک 3 کا پیر یہ بن گیا اس کو ہم کیسے لکھیں گے 2 کا کیوب ملٹی پلائے بائی 2 کا کیوب ملٹی پلائے بائی کلی اوگی بات اب اس کو اگل سپرٹ کر دیں اگل سکرورٹ میں سپرٹ کیا تھا کیا آ جائے گا کیوب روت Sea 2 کا کیوٹ ملٹیپلاہ بائی کیوبروٹ آف 3 کیوٹ 2 کیوٹ properod کیوٹ کیونٹ 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 آف 17 128 تارو آنسر آیا وہ کیا آیا 2 ملٹیپلاہ بائی 2 ملٹیپلاہ بائی 3 2-2 4 4-3 6 8 8 یہ آنسر آیا کہ ہمارے پاڈ کہ اگر ہم سیونٹین ہنڈر ٹونٹی ایٹ کا کیوں گروٹ لیں گے تو ہمارے پاس جو آنسر آئے گا وہ کیا آئے گا ٹویلو آئے گا اچھا بچوا اب اس ایکسس سائز کے جو قیشن رمیننگ ہے پارٹس کے وہ آپ لوگ انہیں خود کرنے کی کوشش کرنی ہے امید ہے کہ آپ لوگ ان کو سالو کر لوگے نیکس سیکچر میں جو ہم ڈسکرس کریں گے وہ ہے ایچ سی ایف کیا ہوتا ہے ایل سی ایم کیا ہوتا ہے ان کو سالو کیسے کرتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی قیشن گیون ہوگا تو ہم نے اس کا ایچ سی ایف اور ایل سی ایم کیسے نکال لیں تو انشاءاللہ نیکس ٹیکسٹ میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے علیہ حسن کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم